اسلام علیکم فرینڈ ایک اور نئی ویڈیو کو ساتھ ہم آپ کی خدموں میں حاضر ہیں اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو ہماری چینل کو سبکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے فرینڈز آج جو میں آپ سے بات شیئر کرنے جا رہا ہوں وہ ہے آپ کے ہنڈ سٹ کی سپیڈ کے مطالق کہ آپ اپنے موبائل کی سپیڈ کو جو ہے کیسے تیز کر سکتے ہیں اس کے لئے آپ کو چاہیے سب سے پہلے آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کے ہنڈ سٹ کی جو میمری فری میمری ہے وہ کتنی ہے اگر آپ کے ہنڈ سٹ کی میمری جو ہے وہ سکسٹین جی بی ہے تو آپ کے پاس فائیو جی بی جو ہے وہ فری ہونی چاہیے کیونکہ جب بھی موبائل آپریٹنگ سسٹم کا کام کرتا ہے تو اس کے لئے فری میمری کا ہونا ضروری ہے جس کی وجہ سے آپ کا موبائل سست ہو جاتا ہے آپ کو موبائل کی میمری جو ہے وہ فری ہونی چاہیے کم سے کم پانچ جی بی ٹھیک ہو گیا نیکسٹ جو ہے اگر آپ کس کمپنی کا میمری کارڈ یوز کر رہے ہیں آپ کو چاہیے کہ آپ اچھی کمپنی کا میمری کارڈ یوز کر رہے ہیں بعض لوگ جو ہے وہ سستا میمری کارڈ دیکھ کے لے لیتے ہیں لیکن وہ اتنا اچھا نہیں ہوتا کیونکہ وہ موبائل کی سپیڈ کو جو ہے وہ اور زیادہ سست کر دیتا ہے تو اس بات کا خیال کرنا ہے آپ نے جو بھی میمری کارڈ لینا ہے وہ اچھی کمپنی کا لینا ہے تاکہ وہ آپ کے موبائل کی سپیڈ کی جو ہے وہ سست نہ کرے اس کے بعد جو آپشن ہے وہ ہے ایپس کی آپ نے وہ ایپس جو آپ یوز نہیں کرتے ایپس ان کو آپ نے ریموو کر دینا ہے کیونکہ اگر آپ ایپس جو ہے وہ نہ بھی استعمال کر رہے ہو تو ریم کا کچھ حصہ جو ہے وہ زیادہ ہو رہا ہوتا ہے تو آپ نے غیر ضروری جو ایپس ہے وہ آپ نے اپنے ہینڈ سیٹ سے ریموو کر دینا ہے اس کے بعد جو ہے وہ آپ اپنے ہینڈ سیٹ کو ایک ویک میں ایک دفاری سٹارٹ ضرور کریں کیونکہ اس سے یہ ہے کہ آپ کا موبائل جو ہے وہ لگاتار یوز ہو رہا ہوتا ہے تو آپ اس کو جو ہے ایک ویک میں ایک دفاری سٹارٹ ضرور کریں اس کے بعد باریاتی ہے انٹی وائرس کی انٹی وائرس جو ہے وہ اپنے مبائل میں کبھی بھی انسٹال نہ کریں اگر آپ اپنے مبائل میں انٹی وائرس انسٹال کرتے ہیں تو آپ کے مبائل کی سپیٹ کو جو ہے وہ اور زیادہ سست کر دیتا ہے اس سے یہ ہے کہ آپ کے مبائل میں انٹی وائرس جو ہے وہ تو ختم ہو جاتا ہے لیکن وہ اس کا اپنا بودھ جو ہے وہ بہت زیادہ ہوتا ہے یہ زیادہ تر پی سی میں ہی اسمال ہوتے ہیں اور پیسے کے لیے بیسٹ ہے کیونکہ اس کے اندر ریم پرسیسر جو ہے وہ ہائی قسم کا بڑے کمی کالٹی کا ہے جو وہ لگا ہوتا ہے اور اس کے اندر پرسیسر جو ہے وہ چھوٹا لگا ہوتا ہے تو اس کا بات کا بگی آپ نے خیال کرنا ہے تو اس سے انشاءاللہ آپ کے موبائل کی جو ہے وہ سپیوٹ اور زیادہ اچھی ہو جائے گی اس کے بعد جو باریاتی ہے وہ ہے اگر آپ موبائل جو ہے دو تین سال سے یوز کر رہے ہیں تو اپنے موبائل کو سال میں ایک دفعہ ریسٹ ضرور کریں ریسٹ کرنا مشکل تو ہے کیونکہ اس کے اندر آپ کا ڈیٹا جو ہے کافی سیو ہوتا ہے تو ظاہر ہے اس کو وہ ڈیلیٹ ہو جانے کا خچہ ہوتا ہے اس لیے آپ کبھی بھی آپ کو سال کے ایک ایک دین ایسا نکالیں جس میں آپ اس کو اس کا بیک اپ جو ہے وہ سیو کر لیں اس کے بعد آپ پیسی میں اس کا ڈیٹا جو ہے سیو کر لیں اس کے بعد آپ کو ریسٹ کر دیں اس سے یہ ہے کہ آپ آپ کے پاس جو ایسی فائلز ڈانلوڈ ہوتی رہتی ہیں جو آپ ریموو کریں تو وہ بھی ریموو نہیں ہوتی تو اس کے لیے یہ ہے بیس ہے کہ آپ اس کو ایک دفعہ سال میں ایک دفعہ جو ہے ریسٹ ضرور کریں اس سے یہ ہے کہ آپ کے موبائل کی سپیوٹ جو ہے وہ زیادہ اچھی ہو جائے گی اور آپ کا سیٹ ایسے ہے ہو جائے گا جیسے نیا لیا ہے اس کے بعد جو باری آتی ہے وہ ہے کیش میموری کی آپ نے سیٹنگ میں جانا ہے سیٹنگ میں جا کے آپ نے آنا ہے سٹوریج میں سٹوریج میں آپ نے یہ جو کیش تیٹا ہے اس کو آپ تنمو کرنا ہے ٹھیک ہے تو میرے پاس جو ایک سوٹھائیس ایم بھی ہے تو اس کو جو آپ نے ریموو کر دینا ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں میں نے ریموو کر دیا تو میرے ہینڈ سیٹ کی سپیڈ جو ہے وہ سپیڈ کے لاوہ بھی جو ہے آپ کے ہینڈ سیٹ کی جو مئبری ہے وہ اور زیادہ سپیس جو ہے وہ فری ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو یہ دو تین ٹھیک تو اس کو آپ یوز کریں اس کے علاوہ جو ہے اس کو میں آپ کو ری سٹ کرنے کا جو طریقہ ہے وہ آپ کو بتاتا ہوں آپ نے اس طرح سے اس کو ری سٹ کرنا ہے تو بہت بہتر طریقے سے جو ہے یہ ری سٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے تو سب سے پہلے آپ نے جو ہے اپنے ہینڈ سٹ کو آف کر دینا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے پاور کا بٹن اور ہوم بٹن اور والیم اپ بٹن ان کو آپ نے اکٹھے دبانا ہے یہ کی کٹھے دبا کر آپ نے اس کو تقریباً تین سیکنڈ کے لیے دبانا ہے اس کے بعد آپ نے ان کو چھوڑ دینا ہے تو آپ کے پاس جو ہے وہ اس طرح کی سکرین جو ہے وہ اوپن ہو جائے گی ٹھیک ہے تو ادھر سے آپ نے والیم کے بٹن سے آپ نے نیچے اپ ڈاؤن آ سکتے ہیں سرکر کو لے کے آ سکتے ہیں تو یہاں سے لکھا ہوگا ریسٹ فیکٹری تو آپ نے ادھر ریسٹ فیکٹری پہ لاکر اس کو چھوڑ دینا ہے اور اس کے بعد آپ نے پاور کا بٹن جو ہے اپنے موبیل کے جو پاور کا بٹن ہے اس کو دبانا ہے ایک دفعہ تو آپ کا سیٹ جو ہے وہ ریسٹارٹ ہوگا ریسٹارٹ ہونے کے بعد آپ کا موبیل کا جو ڈیٹا ہے وہ ریموو ہونا شروع ہو جائے گا تو وہ ایک دفعہ جو ہے وہ آپ کا مکمل سیل فون جو ہے وہ ریبوٹ ہوگا تو اس سے یہ ہے کہ آپ کے ہینڈ سیٹ میں جتنا بھی ڈیٹا ہے وہ سارا ڈلیٹ ہو جائے گا اگر کوئی وائرس ہوگا کوئی غیرزوری فائلز ہوگی تو وہ آپ کے ہینڈ سیٹ سے ریموو ہو جائیں گی تو اس سے یہ ہے کہ آپ کا آپ اس پہ دوبارہ پریشورٹ پہ آئیڈی بنائیں اور اپنا سارا ڈیٹا دوبارہ اس میں ریکوور کر لیں تو یہ چند ایک چیزیں ہیں جسے آپ اپنے ہینڈ سیٹ جو ہے وہ اور زیادہ بہترین بنا سکتے ہیں ٹھینک یوں اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو میرے چینل کو سبکرائب کریں اور پہلا ایک اون کو دوبائیں تاکہ نیکس آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکیں شکریہ اللہ حافظ